بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students hope so all of you are fined by the grace of Allah Almighty it's time to study park studies keep your accessories in front of you and hold your lead pencils in your hands please underline the important points from the lesson students, آج ہم juneon to تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام اس میں جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی سیاسی و آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار قیام پاکستان کے سلسلے میں قائد اعظم کی سیاسی و آئینی کوششیں قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ پچیس تسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچی میں پیدا ہوئے سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے آپ پہلے کانگرس میں شامل تھے جو کہ ہندووں کی جماعت تھی منٹو مالے اسطلاحات میں کردار نائنٹین زیرو نائن انیس سو نو میں ہندوستان میں منٹو مالے اسطلاحات کا نفاظ ہوا وائس رائے ہند کی کانسل کے راکان کی تعداد میں سے سولہ تھی اور اس کو سولہ سے برہا کر اٹھائیس کر دی گئی ممبئی میں مسلمانوں نے اس کے لئے قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ منتخب کیا قائد اعظم کی مدبرانہ سیاست انیس سو تیرہ میں آپ مسلم لیک میں شامل ہوئے اور مسلم لیک نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم یعنی کہ تبدیلی کر کے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات یعنی کہ اپنی زندگی کا اس کو مقصد بنایا آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑے ہلاکہ رکھ دیں اور کانگرس کے مسلم دشمن پالسیوں کے باعث نائنٹین ٹوئنٹی انیس سو بیس میں آپ نے کانگرس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا مساقے لکھنوں میں ہندو مسلم اتحاد کا لکب دسمبر انیس سو سولہ میں مسلم نیک اور کانگرس لکھنوں میں ایک ساتھ اپنے اپنے سلانہ جلسے کرنے پر رضا مند ہوگی اور مسلم نیک کے اجلاس کی صدارت قائد ارزم محمد علی جنہ نے کی انہوں نے اپنے خطبہ میں فرمایا ہم کوئی انام یا رائد نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے عرض مند ہیں اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی مہدہ کیا جسے مہدہ لکھنوں کہتے ہیں اور اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لکب سے نوازہ کیا رولٹ ایکٹ کی مخالفت نائنٹین نائنٹی نائن میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ منظور کیا جسے کالا قانون بھی کہا جاتا ہے اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار حاصل تھا اور اس قانون کے تحت مرزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلائے جا سکتا تھا قائد ارزم نے اس مسفدہ قانون کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اسے غیر آئینی بھی قرار دیا